نام وحابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال قریشی اور میرے ساتھ ہیں شاہد محمود صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اینڈ بلال اوفیشل ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب کو ارس کیا جائے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی شان میں ایک بہت بڑی گستا ہی کی ہے اور لوگ بھی جو ہیں نا اس پہ درہ در کمنٹس کر رہے ہیں اور اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور یہ اب ٹرینڈ جو ہے پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ پر آ چکا ہے تو اسی سلسلے میں سوچا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کی جائے آپ لوگوں کی بھی رائے لی جائے اور ہم اس پہ اپنی رائے بھی دیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب کی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے اوپر گستا ہی کی ہے تو اس کی اصل حقیقت کے ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم مفتی تارک مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ غالباً یہ ویڈیو دو سے تین سال پرانی ہے اور اس کو دوبارہ وائرل کر کے جو ایک ٹرینڈ بنایا گیا ہے پہلے ان کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لے نہ لانت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا حضرت علی سے نے پیسے دیئے تھے دو روایتیں کہ حضرت علی سے محر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھی اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے مسکین تھے غریب تھے کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے کمبخت ڈبل بیٹ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ اور دینر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا تو ایزے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو بولے جب در پاس تہلہ نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے گھر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو کیونکہ میں اس کو منوس اس لئے کہہ رہا ہوں کمبخت ہے کچھ بھی نہیں مگر ہاتھ کہاں مارے گا کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا کہہ رہے حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں تمہاری ارنک کیا ہے وہ حضرت میں وہاں پکوڑوں کا پکوڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے بھائی اپنی پکوڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے پکوڑے والے بھی جنت میں جائیں گے ٹیمارٹر والے بھی جنت میں جائیں گے لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے چادر اپنا پاؤں دیکھ کے چادر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے تو ہاں جہیز جو نبی نے دیا نا وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھے وہ تو بہت مسکین تھے تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہے لوگ اس کو رشتہ دیتے نہیں اور وہ اچھا ہے آپ سمجھ رہے مسکین تو بہت ہے مگر بڑا نائس پرسن ہے بڑا تمیزدار آدمی ہے پھر بھی نہیں دیں گے یہ مجھے پتا ہے لیکن اگر کسی کو واقعی اچھا لگ رہا ہے کیا ریچوکیٹڈ ہے یا اس میں کوئی گرس ہے تینے زبردست ہیں تو کوئی باطنی پیسہ نہیں ہے ہم ایسے داماد کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے جی ویڈیو آپ نے دیکھی اپنا اپینین دینے سے پہلے ہم ایک بات کرتے چلیں بلال بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ ہشام علیہ زہیر صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے اور اس کا الزام لگا دیا ہے انجنیر محمد علی میرہ صاحب پہ اور کہا کہ یہ ان کا ہتھکڑا ہے اور رافضیوں کی یہ چال ہے بلکہ ہم لے ایک طرح کہ انہوں نے انجنیر صاحب کو بھی رافضی بولا مفتی تارک مسعود کے علاوہ بھی پرپکٹہ کر رہے ہیں اور وہ جب مفتی تارک مسعود سے نہیں پورے اہل سنت کے علماء سے مفرور ہے مردہ مفرور بے مردہ جیلمی مردہ سانی وہ اپنی وہ جو سبکی اور حضیمت جو جہلم میں تارک مسعود صاحب نے اس کے ساتھ کیا تھا اس حفقی اور شرمندگی کو بٹانے کے لیے اس کے سارے شکرد بھی اس کے سارے جانسین بھی مفتی تارک مسعود کے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صاحب جو ہے نا ہیں تو یہ عالم لیکن جب بھی بولتے ہیں بغیر تحقیق کی بولتے ہیں بلکر کہ یہ شرمندگی کا سامنا یہ پہلے بھی کر چکے ہیں ایک چینل تھا بلال بھائی مسلم ٹی وی کے نام سے تو جو انجنیر صاحب کے کسی سٹوڈنٹ نے بنایا ہے سیٹلائٹ چینل تھا بلکر اس پہ یہ اس نے کہا یہ کہ یہ مرزائیوں کا چینل ہے جب اس کے شاید ان کے کچھ نزدیکیوں نے کہا یہ تو یار یہ کہ قادیانیوں کا چینل نہیں ہے یہ تو کوئی کسی اور نے پنایا یہ وہ چینل نہیں ہے تو عویر صاحب نے وضاحت پیش کی لیکن وہ بھی وضاحت ایسی نہیں تھی کہ اس کو قابل قبول کہا جاتا آج مسلم ٹی وی قادیانیوں کا کھلا ہوا اس کے اپر جی کون آگیا جی علی بھائی آرہے ہیں علی بھائی یہ حوشی کی بات ہے یہ بدبختی کی بات ہے ایک اور وضاحت میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی جہل بھی کے بعض ساتھیوں نے مجھے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ایم ٹی ہے جو مسلم ٹیلی ویئن احمدیہ کمیونٹی کا ہے اس کے نام کے مطابق ایک چینل تو مجود ہے لیکن وہ احمدی نہیں چلا رہے وہ قادیانی نہیں چلا رہے تو ہم کوئی ڈٹھائی کے اوپر مرزا صاحب کی طرح آئیں بائیں شائع کرنے والے لوگ نہیں ہیں جب انہوں نے یہ بات کی میں نے اسی وقت اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی وضاحت کرنی کے تقریر سے یہی زہادف کیا جائے مرزا صاحب آپ صرف باتوں کو ٹویسٹ کر کے ہمیشہ آگے پیچھے کر کے میں اوپن سب کے سامنے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ مجبور انہوں نے کی اس بار بھی انہوں نے یہی عرکت کی کہ بغیر تحقیق کیے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے ٹویٹ کر دی اور سارا ملبہ انجینئر صاحب پر ڈال دیا کہ یہ چاہدو کیا اور اسی سلسلے میں ہماری انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی سے کل ہی بات ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیل ایک بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں ہمارے سامنے اللہ کی قسم بھی اٹھا کے یہ بات کی ہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور حتیٰ کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو ہمارے ایک اور بھائی ہیں ٹرو مسلم والے انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی اس کے اوپر بھی انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالی صاحب نے جو ہے وہ اپنے کمنٹ کی اور کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت تو کم سے کم ہم اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہیں گے کہ شام زہیر علی صاحب ہیں ان سے کہنا چاہیں گے کہ کم سے کم پہلے بات کی تحقیق کر لیا کریں پھر کسی پر الزام دھرا کریں اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف جو مفتی تارک مسعود صاحب کی وائرل کی گی اور کہا گیا تو گستا ہی کی گی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مفتی تارک مسعود صاحب سے لاکھ اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے تو اس ویڈیو میں مفتی تارک مسعود صاحب سے تھوڑی سی معاملہ مس ہینڈل اس لحاظ سے تو ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے حصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام کی بات کی اور ساتھ میں بغیر وقفہ کی ہوئے وہ پھر ہمارا ایک معاشرہ ہے اس کی اکاسی کرنا شروع ہو گئے تو اس لحاظ سے توڑی سی تو مس مینج ہوئے لیکن ان کی جو نیت ہی وہ نیک نیت پہ مبنی تھی انہوں نے کوئی بھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی وہ تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں اور ہم بھی تمام صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں اور ہم یہ ایک سچ ہونے کے ناتے اور سچائی کو سامنے لانے کے ناتے علاقے ہمارے ان سے کئی باتوں پر اختلافات میں ہیں عقیدے کے اوپر بھی اختلافات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی ان کے اپنا بیان بھی آ چکا ہے وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے اس بارے میں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں سنا دیں گے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف بات منصوب کی جاری تھی کہ یہ انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہے اور ان کے سٹوڈنٹ نے ٹرینڈ چلایا ہے تو اس سے بھی کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ ہی لوگوں کی ایک اتھکنڈیج کہہ لیں آپ لوگوں کا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ ہی ایک دوسرے کو جو انہا گستاخے صحابہ اور گستاخے رسول کہتے ہیں تو جب پھر آپ کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ پھر اپنے جو انہا وضاحت دینا شروع ہو جاتے ہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی جو انہا وہ ایک نصیت پکڑنی چاہیے اس سے کہ آپ کے اوپر بھی یہ وقت آج سکتا ہے آپ اپنے ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس کم بہت کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اس کم بہت کو صحابہ کے خلاف پھونکنے کے لیے جو انہا وہ بٹھایا گیا ہے اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں اہل سنت میں سے اپنے کرنگیں تیار کرتے ہیں جنہوں میں لبادہ اہل سنت کا پینبا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے مچھے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پر اپنی ناپا گندی پلید زبانوں کو دراز کرتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس حاب جھالوالا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجیلیا مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی باگ ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناپاگ زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پر پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی جراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے اس کے ماندے والا اس سے بڑا پلید ہے تو اب لوگوں نے بھی آپ کے اوپر جو اینہ اس طرح کی تحمتیں لگانے شروع کر دی ہیں تو جیسا میرے بائی بوئنگے ویسا ہی کاٹیں گے یہ تو معاملہ ایسا ہی ہے اور دوسرا کہ آپ نے ویسے بھی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کی ویسے بھی آپ نے وقالت کی یا جھوٹھی وقالت کی تھی اور اسی سے جزلے میں آپ جیلم بھی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دکھا دی ہے کہ جو علیہ السلام کے دشمنوں سے بھی جو ہے وہ محبت رکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایک جلگ ضرور دکھائے گا تو آپ کو اسی جو ہے وہ ایک واقعہ سے جو ہے نا عبرت پکڑ لینی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں بے شک ان سے دشمنی نہیں کر سکتے ان کی گستاخی نہیں کر سکتے لیکن ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دشمنان علی اور اہل بیعت کے جو دشمن ہیں خصوصا ان کی بھی بقالت آپ چھوڑ دیں تو یہ آپ کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے نا وہ بہتر ہوگا اچھا بلال بھائی یہاں پہ ایک چیز ہے کہ آپ نے میسی ٹی وی ہے نا میسی ٹی وی کا نام سنے گا آپ نے دیکھو اور وہاں پہ شاید عبد المتین بھائی ہیں میسی ٹی وی کی دو نمبری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وقت کے حساب سے یہ اپنا روخ چینج کرتا ہے جس میں اس کو چاہیے نا کہ ویو ہوئے ہیں اور پیسہ کیسے آ رہا ہے یہ اس کے مطابق کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف علماء کی بریالیوی دیوبند ہیں ان کی اہل ادیس علماء کی تقریر ان کے آپ کو چینل پر ان کے چینل پر آپ کو ملیں گی یہ میسی ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے کا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ گستاخی کا فتوہ ہر کسی پہ لگانا اور انٹریکٹ یہ بریالیوی علماء کو اور بریالیوی عوام کو یہ مخاطب کر رہے تھے ظاہر ہے نام تو نہیں لے سکتے تھے بھائی بھائی بنے ہوئے اب تو اتحار ٹوٹ جاتا تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل تک آپ خود فتوے لگاتے تھے کبھی انجینئر صاحب پہ فتوہ لگا دیا کبھی کسی پہ بلکہ کسی پہ کیا لگائیں گے یار آپ تو سیدھا سیدھا ہر دفعہ انجینئر صاحب پہ فتوہ لگاتے ہیں گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں صحابہ کی گستاخی کا بغیر تحقیقیں لگاتے ہیں جب آپ کی اپنی دن پہ پیر آیا ہے تو آپ کی بھی چیخیں نکل پڑی ہیں کہ یہ معاشرے کا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ یہ گستاخی کا فتوہ لگانا تو میرا بھائی آپ کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے جی بلکل یہ تو سیدھا سیدھا منافقت ہے جب آپ کے علماء کے اوپر بات آئی تو آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہوگی اور آپ دوسرے لوگوں کے علماء اور دوسرے جو عالم ہیں یا جو مفتی ہیں ان کے اوپر آپ خود جو ہے نا وہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہیں اور گستاخی صحابہ ہیں جب آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے تو آپ پھر لوگوں کی شکایتیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیلی انٹرویو کرتے ہیں آپ لوگ کے انجینئر محمد علی میند صاحب کے خلاق جی ناظرین تو یہاں پر ہم آپ کو اینڈ پہ مفتی طارق مسعود صاحب عوضہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بزاحتی بیان کا جو کلپ تھا وہ بھی آپ کو تھوڑا سا سناتے چلتے ہیں اور آپ پھر خود ہی تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایز ار ٹروتھ لور آپ سچ کا ساتھ دیں اور کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور اپنے کمیٹس سے اپنی جو رائے سے ضرور ہمیں حگاہ کریں کہ کیا واقعے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاہی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو حضرت علی کی گستاہی کے بارے میں میرا کلپ چلائے آئے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاہی کا حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جزہر شیعہ حضرات کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے شیعہ علماء سے بھی میری بات چیت رہی ہے پہلے بھی ہمیشہ سے بھی اہل بیعت کی محبت میں تو سب مشترک ہیں ٹیلویجن میں بھی میری ڈیویٹ رہی ہے شیعہ علماء کے ساتھ اور بیٹھے ہم حضرت صحابہ اکرام کی محبت پر انہوں نے بھی بات کی تو یہ کوئی فسادات والی صورت معلوم ہوتی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں کسی غریب کی توہین نہیں کر رہا ہے میں اس داماد کی توہین کر رہا ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے اور لاکھوں روپے کا جہیز لیتا ہے ہم نے تو اپنی رائے آپ کے سامنے راک دی آپ کی کہ اس بارے میں کیا رائے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے بلال قریشی اور میرے بائی شاہن محمود صاحب کو اجازت دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ